ہمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ایکسٹرن سپیکشل آپ کے ساتھ میں ہوں رینا اس ورش چندر گرینڈ سولہ مائی کو لگنے والا ہے دھارمی کمانتاؤں کے انساء گرہان کا وشیش مات میں رہتا ہے اس وجہ سے دیش میں گرہان کار کو عشب مانا جاتا ہے زودہ کی وجہ سے اس دھارم کوئی بھی دھارمی کیا فرد شب کارے نہیں کیا جاتا ہے اسی لئے اس دھارم کچھ باتوں کو خاص خیال رکھنا بے ہداوشک ہوتا ہے کیا ہے وہ باتیں آئیے جانتے ہیں چندر گرینڈ کی سمیں کیا کریں اور نہ کیان نہ کریں اس دوران کسی بھی شنک ترکے کارے نہ کریں اور نہ ہی موال کی موتی کو سپرش کر جاتا ہے گرہان کال میں تلسی کے پودے کو نہیں چھونا چاہیے سوٹک لگنے سے پہلے تلسی کے پتے توڑ لیں گرہان کال میں من اور تتہ بودھی پر پڑھنے والے کوپ ربھاؤ سے بچھنے کے لئے دھیان آدھی کرنا چاہیے گرہان کے گھنٹے تتہ چندر گرہان سے نوہ گھنٹے پورے سے لے کر گرہان سے بھاؤں تک بھوجن نہیں کرنا چاہیے اس دوران کال کے نیم کے نسائے گرہان کال کے سامن بھوجن نہیں کرنا چاہیے گرہان کال کے سامن بھوجن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شریف کے لئے نقصان دائق مانا جاتا ہے گھر میں پکے ہوئے بھوجن میں سوٹک کال لگنے سے پہلے یہ تلسی کے پتے ڈال کر رکھ دینا چاہیے اس سے بھوجن دوشت نہیں ہوتا ہے گرہان کال کے دوران تیل لگانا جل پینا بال بنانا کپڑے دھونا تالہ کھلنا جیسے کارے نہیں کرنے چاہیے اس دن زلطان لوگوں کو دھانو رناج کا دان کرنا چاہیے اس کے علاوہ اپنے عشد دیو کے منتروں کا جاب کرنا چاہیے اور منتر جاب کے سنکرے کم سے کم ایک سو آٹھ ہونی چاہیے شیلنگ پر جل جڑھائیں اور اوم نمر شیوائے منتر کا جاب کریں اسے چندر گرہان کے برے برباہوں کا اثر نہیں پڑتا ہے برہان کتم ہونے کے بعد پورے گھر میں گھنگا جل سے چھڑکاو کرے کلسی کے پیڑ سے لے کر کلسی کے پیڑ سے لے کر مندر تاکہ اپنے پورے گھر کو گھنگا جل سے شد کر لیں برہان کتم ہونے کے بعد پتروں کے نام سے دان بھی کریں اگر آپ کو ہماری دن کے لئے ہو تو کامنٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے اور نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے ویڈیوز کے اوڈیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسپائب کریں ساتھ کی بلائی گندوانا نہ بھولیں